گروہ روپ پیاری ساتھ سنگج جی آؤ سارے رسنان پویتر کردے ہوئے پیار نل گج وج کے بولو جی جائے گردیو تنگردیو جائے سنتان دی ساتھ سنگج جی داس اپنے ابنوں بہت پاگاں والا سمجھ دے ہے کہ ہر ہفتے کانشی ٹی وی رائیں آپ جی دے اپنے چینل رائیں آپ جی نال کچھ ویدہ شاشتران گرن تھاندیاں گلہ کچھ اپنا تجربہ بھی ہوندہ ہے جدو تسی ترم دے مارگ دے چل دے ہو تی پھر جو بانیاں ویدہ شاشتران چلے لکھیاں ہوندہ ہے وہ جدو تو اڈینال واپردہ ہے جس طرح پاہمان امرتبانی ہے شری گروگن صاحب ہے وید شاشتر نے قرآن پاک ہے ہولی بائیبل ہے بہت تم پد ہے اس طرح جن ہے جن نے ترم شاشتر نے اونا دے ویچے گلہ لکھیاں ہوئیاں جدو تو اڈینال واپردیاں نے پھر تسی تن پتہ لگ دے کہ واقعی سوننے تیس وگا ہو جاندہ ہے پھر تسی اس سے چاہی نو تسی انجی سمی دے ہو کہ اڈینال اپنینال واپردیاں اس واسطے ایس وقت جو دوں اسی کہنے کے ایک رب تو بنا کوئی ہور سہارا نہیں کہ ایک اللہ جیوندیاں دیا نے مرن تو بعد نہیں اسی دیکھ دے ہاں جدو دنیا پردیاں خبران اور خاص طور پچھلے تین افتے ہیں تو جو پاردیاں اسی خبران دیکھ رہے ہیں تے لونکنڈے کھڑے ہو جاندن ہے اسی مارے دی بانی پڑھ دے تھا جو دن آوے سو دن جائی کرنا کوچ رہن تھرنائی سنگ چلتے ہیں ہم بھی چلنا ہون اسی دیکھتے ہیں پھر جدو یہ پڑھ دے تھا کہ کوئی پروسہ نہیں کیا پروسہ ہے زندگانی کا آدمی بدبدا ہے پھانی کا آج جدو سڑکان دے ہوتے لاشاں پہ یہاں دیکھنے ہیں جدو آکسیجن تے بغیر فیفڑے تانگا جائے فیفڑے آئے رب نے دیتے سی لیکن جد نے اسی سنبھال نہیں کی تھی تے جدو او آپ تھک بہار جگئے ہونا تے کرونا دا ٹیک ہو گیا تے پھر باروں آکسیجن دینی پہنگ دی ہے تا جا کے سانو پتہ لگ دا ہے کہ مالک نے سانو کی کی دیتا ہے جس بندے دے کول سیرتے چھاتے بھی نہیں رہن پان واستے وستر بھی نہیں کھان واستے روٹی بھی نہیں آج پتہ لگ دا ہے اے چیجیاں سیکنڈری نین اے بات چاہی دیں سب تو پہلا آپ جینو تے منو جین واستے آکسیجن چاہی دیں اور آکسیجن پرمپتہ پرماتمہ نے وکھو ماں ساڑی گندگی جیمن دے پہلے سال دو سال چک دی ہے لیکن جیڑے سانو دات دن دینے پیڑ پودے وہ اکھیر لے سواس تک سانو ساڑی گندگی چک دینے ایسی جدو سواس لینے ہیں تے جڑی جیون دان آکسیجن ہو لینے ہیں تے چھڑ دیں جدو سنو تے اندر دی گندگی جیڑی ہے ساڑی اندر او دے نال او کاربن ڈائک ساڑ بن جان دی ہے نائٹرو جنو ہانی کارک بن جان دی ہے اور او سی دوں کون لین دینے پیڑ ایس واسطے دات نے کئی وری دسیاوی ہے کہ پارد دے وچے پپل دے پیڑ نو بڑا پویتر گنے جاندہ ہے ایس واسطے نہیں کہ پپل نو فر لاکھ دینے ایس واسطے نہیں کہ وہ دے بوڑ نالو چھان چنگی ہے صرف ایس واسطے کہ جنی پر کرتی ہے چوراسی لاکھ جونہ چون دسیا ہے اکی لاکھ جیر نال پیدا ہون دی ہے اکی لاکھ ہنڈے نہ پیدا ہون دی ہے اکی لاکھ جیڑی ہو وکھو اکھ سالی منصبتی ہے پیڑ نے پودے نے اکی لاکھ اکی لاکھ جیڑے نے ہو کیڑے مکوڑے نے انڈے یہ جیرے ہی شویتے ہی تے اتبج ہے تے جیسی دیکھئے بندے نے آج اکی لاکھ جیڑے اتبج نے انہ دا کان کرنا شروع کر دیتا ہے اور اے ہی کارن ہے کدے ایسی سوچے ایسی کہ گلیشیر جیڑے نے اپگل جانگے تے نہ نقصان ہو جیگا اترہ کھن دے ویچوں جتے مینا کبھیلا ہویا وہ کیوں ہویا ہے کیونکہ پیڑ کٹ دیتے گئے پاڑیاں تے ہوتل بن گئے پیسے کمان دی لیکن جان دی فکر نہیں کوئی بھی آج جوی ایسی دیکھ دے ہاں ساد سنگت کسے دے وشواش دے ایسی کانشی ٹی وی دے ہوتے کوئی ٹھیس نہیں مار دے لیکن جدوں ایک گل پرکرتی نے ثابت کر دیتی کہ کٹھے نہیں ہونا کیونکہ ایک دوجہ دے کولوں سانو کرونا وائرس لگ جاندہ ہے آج جی اتھوں دے لوکل کانسل نے داس نکیہ کے ایسی شو دے ہوتے ہونا چاہنے ہیں تے میں کہا بھی کیونکہ کل عید ہے اس وقت آج میں عید دی گل کرنی ہے کانشی ٹی وی دے ہوتے ہوتے ہی سارے ترمہ دا سنمان کرنے کسے دے وشواش دے ہیسی چھوٹ نہیں کر دے ہاں ہسی شعبہ کر دے ہیں جنہیں ہوئی ہے گے جو جہ دے وشواش دے کمب نانا گنگا نانا یا جا کے بنگال دے چھے ریلیاں کرنیاں یا تُسیہ دے کھو بنگال چھے جو ریلیاں ہوئیاں تے کمب دا جو اثر ہے وہ ہندوستان دے بچے بچے نو پتا لگ گیا لیکن پھر اتر پردیش دے ویچے پنچائت دیا چونیاں چونیاں کرائیاں گئیاں کیونکہ لیڈرنا نو سیاست داننا نو پاہے ہو کسے پارٹی دے ہو کسے پارٹی نو نہیں ہے نہیں کیا تو اسی چونیاں بند کر دے ہو کسے نہیں کیا ہار ایک نو لیڈری دی فکر ہے کرسی دی فکر ہے تے جے بھائی جے جانا ہی نہ رہی ہیں تے تُسی کی کرو گئے آج ساتھ سنگت دیکھو تُسی یوپی دے ہوئی چھے کرناٹکا چھے مہراشترا چھے سب جگہ کتنے کتنے ہوئی دلی ہوئی چھے اور سنت جنو ایک سنتی دے ہن جیڑے سہی مارگ دو تے چلان دے نے او کسے دے وشواشتے ٹھےس نہیں کر دے جے اسی دیکھئے منارس دے چلان دے ہوئی ساتھ گرو روضاہ جی مارائی نے او کہانی تُسی کئی باری سنی ہونی ہے کہ پندت جارے سن گنگاول مارائی جنہیں او نہ کہہ کہ میری دھوڑی لے جو ایک گنگا نو پیٹا کر دے نا ساتھ سنگت اوکیڑی گنگا ہے اوہ ہری روپی گنگا ہے اوہ کالپور خندرنکار اے ستگرو جڑے اے ہوتا ہے جڑے سبی کار کرتا ہے کٹھوٹی چی گنگا ایسی جانتے ہیں جے توڑا من تن شد ہے تے پھر توڑا کار بیٹھے ہیں پار اتا رہا ہو سکتا ہے مارائی نے تے تُس تک کہتا ہے کہ تُسی نیک کمائی کرو دسانوان دی کرت کرو کسے دا حق نہ مارو اور جب تُسی کسے دا حق نہیں ماروگے نیک کمائی کروگے تے پھر تو انہوں روضاس پیارا رام رائے کاری بیٹھے آئے اے سترہی پاون بانی دے وچی سانو دسیا گیا ہے نامہ کے ترلوچنا مک سے رام سبال ہاتھ پاون سے کام کار چیز نرین جنال ایک لن سانو دسیا گیا ہے تے اسی جدوں آپ جیسے جڑے کانشی تیوی دے ست سنگی ہو جدوں تُسی ایک کم کر دے ہو تے مالک خال کی تڑے سارے کم کر دے جے تُو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہوئے بال نہ بانکہ کر سکے چاہے سا بج جگ بہری ہوئے جے کو ہوئے دبلہ ہوئے ننگ پوکھ کی پیر دمڑا پلے نہ ہوئے نہ کو دے ہوئے نہ کوئی تڑا ساتھ دے نہ لے تو انہوں تیریج دے نہ لے کوئی نہ ہوئے جے وچے پیسہ بھی کوئی نہ ہوئے پھر مہارے نے گرانٹی ہے ہو جی گرانٹی کوئی راجہ مہاراجہ بھی نہیں دے سکنا سوارتھ سواو ناک کرے توڑا کوئی آتھ نہ پڑے کوئی آکے کام نہ کرے کوئی پلہ نہ پڑے نہ کے چھوے کاج کوئی بھی توڑا کام کرنا لے نہیں ہے پرے وے کھوکی میں گرانٹی دیتی ہے چیتا وے اس پاربرم تو انہوں نے جو پاہ پاربرم حریجی انہوں چیتے آجند ہے جے کو وے دبلہ ننگل پوک کی پیر دمڈا پلے نہ ہوئے نہ کو دیوے توئی تیر سوارتھ سواو ناک کرے ناک چھوے کاج چیتا ہوئے اس پاربرم تنے چل ہوئے راج چیت یعنی چیت دے وچے ہردے دے وچے دل دے وچے منو اے نہیں کے اوپروں پروں دلوں جدوں پرمات منو چیتے کر لوے تے او دنیا دا راجہ نے چل راج راج بھی جڑا کھون والا نے کو کھوی نہیں سکتا نے چل ہے جڑا جا نہیں سکتا آؤ ساتھ سنگت جس طرح داس نے بہنتی کیتی ہے کہ ایس ویلے جہ مارہی رفضاہ جی انہ دیاں بانیاں پڑھو دس گروہ دیاں بانیاں پڑھو رمائن پڑھو بالمی کی رمائن پڑھو تو کدا ہے کسے دا ہاتھ تھامنا ایس ویلے پارد دے وچ جدوں سی دیکھنے ہیں کہ آکسیجن دے بغیر موتاں ہو رہی ہیں سڑکان دے ہسپتالہ میں چے آج بھی میں ویکھ رہا سا کہ یو پی دے دو ہسپتالہ دیا جوناں دکھائی وینٹی لیٹر پہے ہیں نے لیکن ہسپتال چے پہے ہیں نے اتھے جندرے لگ گئے ہیں نے مریجانوں نے وہ لگائے نہیں جارے دے مریج مار رہے ہیں پھر ہونا پڑھا چے پہنچ گئے ایک پڑھے چے ہرے ہرے دا دسیا ساوٹ کوئی بندہ نہ بندے دی جہت پہے دے سے کیوں ہفتے چے چالی موتاں ہوتھے کرونا نال ہو گئی ہیں ڈار دے لوگ کرونے نکل دے پہے ہیں اس واسطے اس وقت تا رمضہ کم ہے جننے بھی ایسی جا نہیں سکتے نائیں کسی نو جانا چاہی دے آج ہی ایک برگیڈیر صاحب ریٹائر صاحب نو ڈیتھ ہوئی انہی بچی لندن ہے انہیں پھون کیتا پھر گیڈر چیما دے لڑکی ہے انہیں پھون کیتا کہ انکل منو ویزا ہو سکتا ہے میں پتر ویزا دے کوئی گل نہیں لیکن جانا نہیں جانا نہیں کیونکہ اتھے جا کے تو انہوں دو ہفتے اگلے اندر ڈاکے دے وہاں اتھے ڈاکے دے کر تو ہی کوئی سکتے نہیں تو آج کال یہ بھی مالک نے کرپا کہتی انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ دے ہوتے میں کہا انہوں نے کہا دے نہیں سسکار تو اسی انٹرنیٹ دے دیکھ لے میں بھی دیکھا ہوں نے بھی دیکھا کہیں تو پاوے ہے ایس ویلے یہ حالات ہے کہ کسے جو دکھی ہے کئی پروار ایسے بھی دیکھے نہیں جانا دیکھ ایک پروار درج پانچ پانچ جی موتا ہوگی ہیں کوئی بچے ہی نہیں اور جتھے فڈے سارے چلے گئے نے تو بچے ہی رہ گئے نے ساتھ سنگتہ ہے سولی جی ترمدہ کام ہے تو کسے دی باں پھڑنا وہ کام ہے آج داستہ بہت تیانسی کہ کانچی ٹی وی تیسی عید دی گل کریے تیر داس نے بینتی کی تی دو ملان تاکہ انہ دے مخاربین تو سنیے دو ملانے اونا سی میرنال تاکہ انہ دے پاسوں پوچھیے کیونکہ تی دن ہوگے روزہ رکھ دیا نو ساڑے مسلم پہن پناہن پھر روزہ کی میں کیوں رکھیا جاندہ ہے اور کیوں اسی جو محمد صاحب دی حضور دی جدوں وہ آئے چودہ سو ورے پہلا تے انہ نے اس تر دی دے اوٹے آکے کی سندیش دتا تے انہ کو سنا تے نال داس نے سوچے ہی کہ ہمیشہ ہی جی کرید ہے پی تو دی تلنا کرو سارے نال کیونکہ کسے بھی گروہ پیر رفتار نے پاشا وکھری ہو سکتی ہے انداز وکھرا ہو سکتا ہے لیکن انہ دا سنیا جو ہے جو انہ دی سکش ہے وہ دے وچھ فرک نہیں ہے اسلام دے وچھ جناک داس نے کوشش کی تی ہے سکھن دی اور داس دے کر چھے قرآن پاک بھی ہے حدیث سامی نے اور اور میں امرت بانی دے نال تے ملا نہ ہونا کوئی نوی گل نہیں ہونا ایک پچھے جے ہو گئے نے ویک سال شاید پندرہ پندرہ تے ہو ہی گئے تے ایک بچی آگ سوڑ دیئے کٹنا ہے وہ کارچے اپنے پنجابیاں دی سی سکھاں دی سی تے وہ کارویچ نماز پڑن لگ بھی تے ماں پہ انہوں جنہوں نے ویکھیا تے چنتہ ہو گئی انہوں نے داس نوں پھون کی تا اے جو میرنال ہوئی ہے کیونکہ وہ جنہوں میں کیا بھی توانوں تسی پہ لے اکھاں باندھے کیتی ہیں سی خیار رہ دے تسی پہ جانی ہو میں آنا تے میں جنہوں ٹائم دے کے اتھے پہنچے آ رہا تے اس بچی نے ملنامی صدے ہوئے اور ملنامی عرب دے سن تے نال لیڈیز بھی جنیاں گوریاں سیدیاں ہو گالبات شروع ہو یہ کڑی کا پاسے بہ گئی یہ میرنال کرن لگ پہ وہ جڑیوی گل قرآن پاک چھو کہنا بھی قرآن چھے لکھا ہے میں کہاں گربانی چھوے لکھا ہے کیونکہ شلوک تے میں نے پتا سی عمرت بانی چھوے لکھا ہے گیتہ چھوے لکھا ہے وہ جڑی گل بھی کہنا کیونکہ داس نے گروہ دیئے شیر وعد ہے پڑے ہیں سارے جد میں ایک ہوا تے پھر میں اکھیر تے کنٹاک گلبت ہوئی منو انہا پتا سیئے انہا تے مننا نہیں ہے تے کنورٹ کرنا ہے تے داس جدوں ایک ہوا میں کہ جدوں بانی چھوے لکھے آئے عمرت بانی چھوے لکھے آئے گرو گنسا چھوے لکھے آئے تے پھر انو بدلن دی کی لوڑ ہے مطلب صرف عمل کرن دی لوڑ ہے اور وہ لڑکی سوندی رہی پورا سوندی رہی سوندی رہی لیکن انو وچاری نو کس نے کاردین دسے نہیں پی آئی تے گل ہے اسی کو وکھراتے ہائی نہیں سو کہن تو پا ہوئے وہ بچی پھر ٹھیک ہو گئی اپنا جے وشواش ہو دے چھوے داس نے انو ہی نہیں کہا کہ توں بلا مالے نو مالا جاؤ نو مالا میں کہا دیکھ جتھے بھی تیرا ہے کنورٹ جے کرنا ہے تے پھر اپنے اندر دیاں اندر دیاں بریاناں بدلنا ہے اندر دیاں بریاناں بدلنا وہ ہی جرور کرنا ہے تے جے ہی کیا گئے پھر اپنے دہتے دے اتے توی راغل آلو ہے میری راغھا بھی میری راغھا بھی میری راغھا بھی میری راغھا بھی اس طرح لوگ کرنا ہے سو ساہ سنگت میرا کانشی تھیوی تے مشہن تے آنندہ ہے کوئی کسی نے ترم تب دیل کرن دی لوڑنی امل کرن دی لوڑنی ڈندی لوڑا ہے انہوں اچھائی نال ریپلیس کرنا اچھائی میرے اندر آجے انہی کی گل ہے جس طرح انداز نے کیا ایسے ویلے اچھائی ایک کو چیز ہے کہ ایسی جڑے سڑے پارد دے ہوئی یا دنیا دے کسے کھتے چوئی جڑے لوگ ایسے ویلے سفر کر رہنے دیکھو ایسی تارمک لوگ ہیں ایسی یہ وشواش کر دے ہیں کہ جدو رب نے لے جانا ہے ٹائم آنا ہے وہ آنا ہی ہے او دے فکس ہے لیکن سامان تو بغیر کیوں مرجن لوگ پیلا سواس جے چل دے نے سب کچھ باقی انگر ٹھیک نہیں لیکن آکسی جن نہیں آرہی او دے بغیر کیوں مرجن او دے واسطے ایسی جرور کوئی نہ کوئی کو پرالا کرنا چاہید ہے تے داس نال بیٹھے ایسی یہ تے کانشی ٹیوٹی کلبت کر رہے ساں پہ ایسا نو ایس پاس سے کوئی نہ کوئی تیان دینا چاہید ہے تاں کے ساڑے پین پر آجڑے بغیر آکسیجن دے مفتہ ہو ریاں او نا ہون بغیر دوائی دے جنیاں ہو ریاں او نا ہون بغیر علاج دے ہو ریاں جدو آنا ہے ٹائم فیرتے آنا ہی ہے سو سا سنگتہو داس ایک ایک کر کے جو اسلام دے پانچے اصول دس سے گئے لیں سب تو پہلا سب تو پہلا اصول ہے کہ رب دے بغیر اسی کسے نمنا قرآن پاک جلے گے گواہی دینا کہ اللہ تو بنا اور بندگی کسے دی نہیں کر دیں تے جے اسی پامن بانینو وکھیے او دے بیچو یہ لکھا ہے ایک کو سمرو نان کا جو جال تھا لرہا سمائے ایک دا پگتی کرنی ہے ایک رابدی کرنی ہے پھور کے سیدی نہیں جو جال تھا لرہا سمائے دوجہ کا ہے سمری ہے جو جمعیتے مر جائے دوجہ اسی کیوں انہوں جڑے آپ جنم مرنوے چاہے انہوں ایک کیوں سمری ہے تے سا سنگتہو ستگرو رفداجی مارکار ماری نے پرمایا کہ رفداز آس اک رام کی اور نہ کروں کوئی آس جڑا شلوک داس نے گربانی دا سنایا اے پاون بانی دے وچی مارے کندے رام چھوڑ اورن رمے رہے سزا نراش جڑا ہری نو چھڑ کے ہور پاسے جائے پھوتاں پرتاں پچھے جائے کبران پچھے جائے مڑیاں مساناں پچھے جائے ہری نو چھڑ کے کیونکہ جس ہری نے من نو پیدا کیتا ہے تو ان نو پیدا کیتا ہے ساری پرکرتی نو پیدا کیتا ہے کوئی سائنس دانوی اکوری دا سیک شادی تے گیا تو شادی تے جو ماری نے پروچن کروائے کی تے تے پھر وہ دو بات ہے یہ حال چائے جنو حالوے چائے تے دور بندے وہ باہر تے کھڑے میرے الویکھی جائے میں پچھے بہا گیا میں کہا تھوڑا جہ تے دی جے ہونتا ہے دو پچھے بہینا ہونا کیونکہ ہوتے ہیں اگیا کہ بین نچہ نہ لے تو میں پچھے بیٹھا سی میرے الویکھی جائے تے پھر تھوڑی دیر بعد جنو میں بات رون گیا تے انہا منو روک لیا کہنے لگے جی can we speak to you میں کہی yes of course میں آجا رہا ہم حکم کرو کہنے لگے we listen to you اسی تیر تواڑی گال سنی سی اور سانوہ بہت چنگی لگی ہے پر کہنے لگے اسی دو میں سائنٹسٹا سائنس دا آنا تے اسی رابنو نہیں ماندے میں کہا بہت اچھی گال ہے میں وہ تے وہ سمجھ دے ان کے کہ میں پائیاں جا پندہ تا میں دے گالپا ہوں گا تے رابنو نہیں ماندے ناستکنو ہوتے پراں ہو تو ہی میرا چلن ترم پریشکہ پر میں دے یہ ہو جا ہے نہیں یہ کوئی رابنو نہیں ماندہ ہے تے انسان میں نوہ دے نا کوئی نفرت نہیں تے میں کہا جی بہت اچھی گال ہے وہ حرانو کے پی ایسا نوہ اچھا کہہ رہے میں کہے لگ اور پھر میں انہوں مہاتمہ بود جی دے گل سنائی میں کہے لگ کر دے سا کہ مہاتمہ بود دے کول دو دوست اپنے کے دوستنو جڑے اپنے کے دوستنو لے کے آئے وہ دوست جڑے سی وہ سورمہ سنگ سی یعنی بلائنڈ سی انہوں دے سزارنے سی تے وہ کہیں دے بابا جی انہوں سمجھاؤ اسی کہنے سورج ہوندہ ہے کہنے سورج ہوندہ ہی نہیں ساری دنیا دیکھ دی سورج ہے یہ کہنے دے ہوندہ ہی نہیں تے مہارہ انہوں کہنے دے جی میں تامنہ ہنگا سورج ہوندہ ہے جے میں انہوں ویکھ لما تامنہ ہنگا تے جہاں پھر میں تامنہ ہنگا جے میں چھو لما کیونکہ جڑے بلائنڈ آدمی چھو کے بھی انباب کر لیندہ ہے تے وہ کہنے لگے بھی نہ میں چھو ساکتے سورجنہوں نہ چھو ساکتے نہ ویکھ ساکتے بلائنڈ تے آئیے تے گو مہارہ مہاتمہ بود نے ہر گروہ ایسا لے تسکے سے سنتکول ہونوالے مہا پرشنہ کوئی جاؤ گئے وہ تو انہوں اے ہی ہے اے ہی کہنے گے کہ جب تک نہ دیکھوں اپنی نینی تب تک نہ مانوں گرکی کہنی جتک میں نہیں آپ اکھی دیکھ دا تتک میں نہیں جے مننا اور اس واسطے مہارہ انہیں جب جی دے میں شروع تو ہی کہہ ہے شروع تو ہی کہہتا کہ سونوڑا آکھے سب کوئے کہیں دے سون کے تے سارے کہیں دے نے پرمہاتمہ ہری بہت وڈا ہے پر کے وڈ وڈا ڈیٹھا ہوئے صرف وڈا ہو دے واسطے جڑ دے دے کے کہیں دے اور مہاتمہ بود جی نے اونا بھگتانو کیا بھی تسی گلت جگہ لے آئے ہو یہ توڑا دوست جڑا کہیں دے پر جنہ چر میں دیکھانا جا سپرشنہ کرنا میں نہیں مننا گئے صحیح ہے ٹھیک ہے تو ہی گلت ہو تسی انہوں کسے اکھاں دے ڈاکٹر نو دکھاؤ اللاج کراؤ تے پھر انو دسے گا دے آپے من لے گا پھر سورج آئے اتنا دے نہیں مننے گا ساتھ سنگے تو مہارے نے شیرواد دیتی گروہ تو شیرواد دندہ کو کرنا کامتے تو اٹھا ہے جیس طرح ہونویں سارے سنت ماں پر سنو شیرواد دے رہنے بھی تو انو کرونا تو تو ہی بچو لیکن اگے پرکاشن کرنا او دا پریج کرنا ہو تے ساڈہ کام میں نے گووی سنتان دا تھوڑا کام میں انج نہیں ہوں دی جس طرح میں وہ کارنی سنایا کرنا کہیں دے نے ہے تے اوگال کتھا انجی بنائی سمجھن دی گالوں دی کہیں دے جی سمندر دا منتھن کی تا ریڑ کے آگیا جو ریڑ کے آگیا تے شیو جی پگوان دے ویلے دی گالہ ہے تے کہیں دے او دے چو سمندر دے چو بڑیاں چیجیاں ودیاں ودیاں نکلیاں ایرہ وطا تھی نکلیاں کام دے نگو نکلی ہیرے جوارات کہیں کچھ نکلیا تے او دے جو جیر بھی نکلیا ویش اور کہن لگے کہ لائن لگے مارا ہی وندو ہے سنگتنوں تے لائن لگے چنگیاں چیجیاں سارے لگے سب چوکے کوئی ہتھی لگیا کوئی کورا لگیا کوئی کچھ لگیا کوئی ہیرے کوئی کچھ وارات تے اخیر تے شرطے سی کہ ساریاں چیجیاں ملنی ہیں اخیر تے زیر جڑا سی ویش سی وہ بچ گیا بائزن تے پھر مارا ہی نے کیا کہ اندے شیف پاکوان نہیں ہے کہ تسی پاہی ہے شیف اے ونو کوئی لے جاؤ نا ہو نا انہوں پیو تے سارے او ہی جڑے بڑے ڈیبوٹی سی انہوں نے آسے جوڑ کے کہا کہا بابا جیے تے تسیوں ہی پیو تے تسیوں ہی پیو یعنی اتھوں تک انسان دی فطرت ہو گئی ہے کہ مارے کام ہوئی کہنے گرو تُسیوں کرو تے او پھر تے آسے اے جی کہندہ ہے پھر پاکوان نہیں شپینہ تے سی شیف پاکوان نہیں پی لیا تے پاہو نا گلے تو تھلے نہیں جان دیتا اسے لئے انہوں نیل کنٹ کے گلہ نہیں لاؤ گیا اے کہانی میں پھر کھول کے چنگی طرح سمجھا ہوں گا کیونکہ یہ دا مطلب کی ہے جیدو اسی جندگی نو منتھن کارنے ہونے میں اپنے جندگی دے انہاسی سال جیدو میں رڑکاں گا تے او دے چے دکھو بھی ہونا ہے تے سکھو بھی ہونا ہے تے جیر بھی ہونا ہے ہمارتو ہے نا سب کو ہی تے جندگی چے ملتا ہے ہر چی لیکن اسی کا دے دل نہیں چھڑیا ہے تے نائیں ماری کٹنا نو کو جنج کیا ہے سو اس واسطے گرمکو پیارے ہو جو اسلام ہے جو محمد صاحب نے جو پانچ پہلے مین حصول نے انہوں پہلے حصول ہے کہ ایک ہری تو بغیر رو داس آس اک رام کی اور نہ کروں کوئی آس رام چھوڑا اور رمے رہے صدا صدا نراش رہے گا جن نے ہری نو چھڑ کے خور پگتی کی تھی ایک کو سمرو نان کا جل تھل ریا سمائے دجا کائے سے میری جمعیتیں مجھائے تیاجر میں مطلب میرے بہت دوست نے پہن پراہ ساڑے جن نے مسلم پہن پراہ نے بڑے پیارے نے لیکن انہیں پیر جہنا دے وچے تھی کیونکہ جنا جر وچنا جاؤنا جر پتا لگ دب ہرگ دا آپ کو اپنا وچھوائی کہہ دا کوئی پیر کہہ دا کوئی پیر اور اینیا نیا گلت گلنا عمر جینا اور پیر انہیں اے شرط سے بھی جیت اسی دوبارہ ملنے اطلاق تو بعد تے دو راتا اس لڑکی نو ملاندے کوئی رہنا پائے گا دس سو دو ہی اے کتے لکھے ہوئے اے کتے نہیں لکھے سو اے انہیں پھرکے بن گئے تے حضور محمد صاحب نے اسلام مسلم او ہے جیڑا ایک اللہ نو چھڑ کے ایک ہری نو چھڑ کے کسے ہو نو نہیں ماندہ تے قرآن پاک دے وچ کیا گیا ہے اے لا شریک ہے یعنی خدا دا کوئی شریک نہیں تے کہیں دے پاپ ہے بہت وڈائی صلاح ہوں دے جیتے رب نو چھڑ کے رب دا کوئی شریک بناو یعنی کسے منتر جدو ٹونا کہے چیز نو ہور بناو تمہارے رب داس جی نے بھی اسے گل نو سنو بہت چنگی تنا کھول کے سمجھا ہے پھر جیت اسی پرماتنو چھڑ کے کسے ہور نہ جڑ کے پھر پیدا ہوں دے سوال سنتاں دا کی سنت جڑے نے اسے ہنو صرف پرماتنو نہ جوڑ دے نے کوئی بھی سنت جڑے دے نو کسے ہور نہ جڑے منترہ چندرہ جا دوڑوں میں جڑے انہو سا سنگت میں تے جو اپنا نوائی تے ہینڈ ورٹ دی گال تے کسے نے ایک بی بی نے مناو کیا کہن دے سنتو تسی مناو کارا کے ملیو تے میں گیا ملنواز تے میں کہا جروری ہونا ہے گیا تے ہو منو کھن دی میرے بیڈروم چاہو میں بیڈروم داردہ داردہ چلا گیا کافی پرانی گال ہے اور انہیں جدو مطلع چکے آ بیڈر دا تے ہو دے تھلے تویت پہے ہوئے او منو کھن دی ہے آوے کو تسی میرے کاروالے نے تویت رکھے نے تے پتہ نہیں اہلی بھی میرے واسنوے یا کو جایتران دے تویت ہوئے ہونا گئے تو میں سچی میرے جو ہی نے میں تویت چکے جیو چپا لے تے انہوں سمرن کرایا ارداس کی تھی تا تیوہ انہوں لاغ گئی پارم شرنائی چوگرد مارے رام کر دو کلن پائی جے توں مارے والے ہیں کیا موشن دا ہوں تب کوئی دن سب کوئی تیننسوں پہ جا جا تیرا بندہ مطلب پورے جو ایس طرح دے گرانٹیاں سانوں دیتیاں نے تے میں اوہ تویت جیو چپا گئے تھے میں کارا گیا اوہ دی پہن دی تسلی ہو گئی اور اوہ آ کے کارا تے میں کیا پی ہونے میں پرواہ کر دیں گا پانی چے تے میں اپنا ڈیڈا ساڈا ڈریسنگ ٹیبل سی اوہ دی چراہ تھے جتے کنگی کنگی پہی ہون دی اوہ میں پول لی گیا بھی ہوتے رکھے سی پانچھے مینے ہوتے پہے رہے تے ایک دن میری پرتنینے بیکھ لے اور میں نے کہیں دی بھی یہ کیے میں کہا پاہی ایتنا ایتنا ساری گل دا سی تے وہ کہیں دی تو اسی اوہ دے چوک کے لے آگے ساڈے کر رہا تے میں کہا تے رہے تے کوئی اثر تو نہیں نائی مہمانہ نائنہ نو تو اس وقتے گرم کو پیارے ہو ساتھ گرو روضہ جی مہاراج ہوں یا حضور محمد صاحب ہوں انہوں نے کہا سب تو پہلا حصول ہے کہ ایک پرماتمہ ہے ایک مقار ستھ نام کرتا ہے ایسا ہے ہری جڑا ستھ ہے جڑا آدھ سچا ہے جگہ سچا ہے حبی سچا ہے جڑا ہندہ جندہ نہیں ٹوڑتا پچڑا نہیں جی دی دیفینیشن دیتی گئی ہے تو اسی جب پوجہ کرنی ہے تو ایک حریدی کرنی ہے اور کسے دی اور دوسرا حصول ہے جو اسلام سے کیا گیا کہ رسول جڑا محمد صاحب یعنی ستھ گروہ نو اس ویلے حضور محمد صاحب ہی اس وقت اللہ دا بود کرن دے سی راب دا گیان دے سی ہری جنال جوڑ دے سی جڑا بھی انہوں نے کول آیا انہوں نے صرف راب نہ جوڑیا ویمہ پرمپلے کھینوں نے دور کیتا کیونکہ منو ایوی یاد ہے ایک حدیث ہوں دیئے آجوی ترمے ہی ہے ساتھ سنگت کسے دا دل نہ توڑنا روزیاں دے ہی دین سانا تے روزیاں دے دنہ دے وچ ایک مریض سی حضور محمد صاحب دا وہ ہمیشہ انہوں نے اپنے کاروچھوں لی بینٹی کردہ سی تے روزیاں دے دنہ جو مارا جنے کیا چلو آجو دے چال دے نال تھوڑے جے ہور بندے ہوئی گر سے کھندے ہی نے سنتان دے نال ہوئی آجوی جے لے سنتانے جے تے جان دا سوڑے نال کٹھے ہو جن وہ گئے تے جنہوں دے کار گئے وہ دا کھجوراں دا باغ سی اس ویلے میڈلیز دے وچے صرف کھجوراں ہی ہندیاں سے ہنتے ہوتے سب کوئی ملتا ہے لیکن امپورٹ ہندہ ہے ہندیاں کھجوراں ہند اور وہ کھجوراں دے باغ اپنے باغ دیں کھجوراں دا تھال پارکے انہیں مارا ہی دے اگے رکھیا تے کہ انہیں مارا ہی پروان کرو باقی سارے دیکھ رہے ہیں سب سے روزہ ہے آجے میں ہن ساڑے پینا پرامانے مینا ہو گیا روزہ رکھنے تے کافی دوستانہ لونا مبارک بھی دے دیئے تے افتر تے جائیدہ بھی یہ جتے بلندر میں جانا ہونا چلا بھی جانا اور میں ہنے کیا کہنا ہونا یا روٹی چھڑنی بہت آسان ہے کیونکہ باردی چیز فرج کیتا ہے میں کہنوں گال کرنا وہ بڑی آسان ہے چھڑ سکنا یار لوکی کی کہنگے کسیدہ میں برا کران لوکی کی کہنگے لیکن سوچنا جڑا ہے سوچ دے وچ کسیدہ پرتیب رہی ہونی وہ جڑی چھڑنی ہو دے مننو ہی پاتھا ہے نا میرے اندر رہتے کسیدہ پاتھا ہے نا جا رابنو پاتھا ہے جا مننو پاتھا ہے تاہی دے میں کہنا ہونا ہر بندہ انتر ہی ہمیں ہیں اس وقت گرمکو پیارے ہو سنت جڑے نے اسہنو حرینا الملان دے نے اور چونہ سو ورے پہلا افترتی تے میڈل ایس وچ حضور محمد صاحب آکے انہاں نے درشن دیتے اور لوکہ نو حریدے نال رابدے نال جوڑیا اسے طرح ہی مارے رابداجی نے جڑا بھی انہاں دے قدمہ چایا کسے بھی قوم دا ہندو ہوئے سکھ ہوئے اوصل مسلمان ہوئے ہندو ہوئے ہوتا ہے انیساں کرشچن جے منارسول نہیں سی آئے اوکیرلاوے چیساں اور سکھ باچ پیدا ہوئے تے بدھ تے جہن سیگے سا سنگت کوئی بھی آیا انہاں نے حری نال جوڑیا ایک کیول حری نہیں اکال پرخ نہیں اے ویدی بنائیے بن ستگر دے پرابطی نہیں ہندی جڑ ستگرو ہے بن گر کنے نہ پایا بن گر پایا نہ جائے گرو دے بغیر اے دی پرابطی نہیں ہندی پائیرے گر بن گیان نہ ہوئے جو ربی گیان ہے رب دا جڑ ایک داجری پوجا واسطے حضور محمد صاحبی کہہ رہے نے ستگرو رب دا جی مارے ہی فرما رہے نے اوڈا گیان اے ویدی بنی ہے شروع تو ہی کہ مرشد دے بغیر رسول دے بغیر پیغمبر دے بغیر نہیں ہندی اور اسے ترہیں جدوں میں پائیرے گر پن گیان نہ ہوئے پوچھو بر میں نار دے بید بیاسے کوئے سو اے ہی گالے اب پاون امرتبانی دے ویچ مارے فرما دے نے کہ پال پال چھن چھن سمری ہے جو لورے ہر دوار اسلام دے ویچ دجی تیجی پہلی گالے ہے کہ ایک اللہ نو مننا ہے ایک رب نو مننا ہے اے ہی امرتبانی جی کہہ رہی ہے اے گربانی کہن دے اے گیتہ کہن دے اور رمائن کہن دے تامپد کہن دے مہات ممبوط جی جیسس کرایش جی مہارا جی اور اس دی پرابتی جیڑی ہندی ہے اے پیغمبر تو ہندی ہے سنتہ تو ہندی ہے ماں پرشاں تو ہندی ہے اے رب نے اصول بنائے اور بلکہ ہر چیدہ اصول بنائے ہیں مات پتہ بن بال نہ ہوئی کہ ماتا پتہ بغیر بچہ نہیں ہو سکتا بن بنا کیسے کپڑے تو ہی سابن دے بغیر کپڑے نہیں تو سکتے کوڑ بنائے نہیں اصوار جے کوڑائی نہیں ہیں تو اصوار کیا دا ہوئے گا بن سادو نائے دربار بن سادو دے بھی دربار نہیں ہندہ سو اس وقت دوسری ہے کہ ست گرو دی جرورت دی ہے حضور محمد صاحب رسول نے اللہ دے اور جڑے جڑے اس ویلے آئے کیونکہ اس ویلے بھی بڑے لوگ ویمہ پر مہمی چے پیجن دے سی اور وہ جدوں گرسکھ نے لیا کے خجوراں رکھی ہیں مارے نے خجور چکے کھالی اور جڑے بندے سی گالے پوری میں کرنا نال دے کہنے لگے مارے تو ہی روجہ تو اڑ لے ہیں آئیت روز ہے روجہ کے تو اڑے ہیں ساد سنگت گرو بندہ پول جند ہے گروہ نو سمجھا اللہ اگبند ہے پیغمبر نو سمجھا لہیں دے لیکن نو پتہ نہیں کہ پیغمبر جڑے مالک ہوں دے حضور نے کیا میں روزے ہجارہں توڑ سکنا پر میں کسے دا دل نہیں توڑ سکتا آوکھو گل اے اصل وچے اصول اسلام دا اور ائی اصول ہے مارے ای رفدہ جیدہ ای داس گروہ دا ہے تے ایسی دل توڑن تو تے کمنٹ نہیں لندے گلہ نا لے جائے دا توڑ دنے ہیں میں گل مار دے نہیں کسے دی نا سدی نا بلائی دے میں لارے دے ساڑا مطلب ہی کوئی نہیں دا جیس گل نا لے اوڈے وے ٹانگڑاڈانی تو تیسرا ہے نماز ادا کرنا پانجواری انہ نے پر مندلے پانجواری جیرور پر ماتنوں نے چھتے کرو اور ایسے گل نا ساتھ گروہ رفدہ جی مارے کہندے نے پال پال چھن چھن سمری ہے جو لو رے ہر دوار کہندے پانجواری تو کرو ہی لیکن چھن چھن کرو پال پال کرو کیوں نہ کرو سوا سوا سمرو گو بند مند انتر کی اترے چند کرو گے توڑے اندر دی چندہ جیڑی ہے مندی ختم ہو جے گی پورے گر کا سنو پدیش جیڑی پہلا سلوک دجہ سول رسول ایک اندے پورے گر کا سنو دیشتے پار بھرم نکٹ کر پیغ دیکھ لو پار بھرم نو نیڑے بیکھ لو اور ساتھ سنگت نماز ادا کرنا ستھ سنگ کرنا یہ بہت جروری ہے جیڑا کے ساڑے گروہ پیرہ افتارہ نے بھی دسیہ ہے لفظ جاندہ پھرک ہے اور جے کوئی انکار کر لے جس طرح سویرے سویرے اپنا دادہ تے پوتا دو میں نماز پڑھن جا رہے ہیں تے رسٹے لوگ بار ہی ستے سی تے پوتا کہیں دا ہے کہیں دا ہے دادہ جی آوے کھوال سی بندے دو جکھ جانگے جے اے نرکانو جانگے اے ستے پہنے نماز دے پھلے تے سا سنگت دادہ دے نے کے آوے پتر تیری نماز بھی کسے کام دے دی تو اپنی گالہ کا رہ تو کسے دے افگن دیکھنا ہے کسے دے آلس دیکھ رہی کی پتہ ہے ستے پہ بھی ربنا جوڑے ہونے کو پتہ تے لی گالتے جڑن دی یہ تے گالہ مل کرن دی تو اس واس تے گرم کو پیارے ہو ستگرو نے سنو سمجھا ہے کہ پل پل چھن چھن سمری ہے جو لو رے ہر دوار ہر پجنبے نہ شیو نہیں اور پڑھیں روے رفداش چمار اس واسطے بغیر حریدے پجندے شانتی نہیں مکتی نہیں پیار نہیں ملنا اس واسطے تیسرا اور چوتھا انہوں نے کہا ہے زکاة دینا ساتھ سنگت یعنی کے دان کرنا اور داس نے اجدہ ساتھ سنگ شروع ہی انجی کیتا ہے کہ دان یہ نہیں کہ تسی مندری بنائی جاؤ گردوری بنائی جاؤ دان تے کسے انسان دے کم انہوں نے نر پوجا نرائن پوجا ہے ساتھ سنگت اسی نر نو تے درکارنے پہ اور انسانہ نو درکارنے آن انسانہ نو جاتی دے نا دے تے ترم دے نا دے درکارنے آن اور جا کے مڑیاں دیئے تھی پوجا کرنے آن تے سیوہ ہوتھے دیوے بالدے آن دادو دنیا باوری مڑیاں پوجا اوت اوت کا شبد کہتا ہے ماں پرشاہ نے جو آپ جہاں نے لد گئے کی دین کسے انہوں پودھو کہندے چیڑے آپ ہی دنیا جو مارکھب گئے نے تے انہوں پتر کتھو دے دیں گے اس واسطے گرمکو پیارے ہو مارش کہندے نے کہ تُسی روضا سو سادو پلو جو جانے پر پیر ہا زکاة دینا اے لوو دور کر دا ہے اے چوتھا اصول ہے اسلام دا اور اسی دیکھئے پاگاں والے ہیں سانو ساڈی پاشا دے وچی ستگرہ نے سمجھا ہے روضا سو سادو پلو جو جانے پر پیر پر پیرہ کو ویخ کے روے صدا حدیر اور جڑا ادیر جڑا دجے دی پیرہ نوں اے دے بارے ہی جنوں تلسی جی نے ایک شبد لکھا ہے رمائندے وچے کہ جڑا پاگت ہندہ ہے وہ مکھنو انگو ہندہ ہے وہ مکھنو انگو ہندہ ہے تے وہ گوناں دیتا پی مکھنو تھوڑا جاوی سے ایک لگے تے وہ پگل جاندہ ہے پگل جاندہ ہے اتو سی جننے میں ساتھ سنکار رہے ہو تسی توڑا دل ایسا ہے کہ کہہ دا دکھ بے کے تے وہ پھر اس گلنو بابا جی نے ہور ودی ایسا نوں دسیا کہیں لگے ٹھیک ہے مکھنو انہوں تے خود گرمی لگے تت تت سیکھ لگے تے پگل جاندہ ہے لیکن جڑے پاگت نے آپ جیسے وہ کسے ہورنو ہی سیکھ لگے تے وہ پگل جاندہ ہے کڈی وڈی گال ہے آجو مارے روضا جن کے پر پیرہ کو وے کے دجے دی پیڑ وے کے جڑا عدیر ہو جے جڑا دکھی ہو جے کہیں دے میرے پگت روضا سیا پگت اے ہو جے اچھائی دے جڑا کسے دی پیڑ نو برداشت نہ کر سکے جے آپنی پیڑ ہے تے انو برداشت کرے تے کھڑے متھے تے پر دجے دی پیڑ ہے تے انو سنجا کرے انو ونڈن دی کوشش کرے اے اے پگتی انو کہیں دے ترم اور پھر انہا کہہ روزے رکھنے دازنے اے دے تیوی کیونکہ ساڑے ماں پرشاہ نوی سنو ترم ہیت کیجئے سو برس لوکار روضا سکر میں ترم ہے پھل میں نہیں ادھکار اسی پھال دی اچھا کیتے بغیر کرم کرنا ہے ترم دی خاطر کرنا ہے اور کس طرح ہے سب تو اتن ترم دسے آگیا ہے گرست ترم ہے جو تو ان بارے ہوں کدے پول کے بھی کاربار چھڑن دا نہیں سوچنا کیونکہ جنے ہوئی جنہ آج نے گئے ہوں در نانگے سادو بنے تے تجھے تے تیجھے کہے نو مڑکے چین نہیں ملتا بلکہ پاون بانی دیوچے ست گرو کبیر جی مہارائی نے بہت سندر ویم کڑے نے انہیں سندر انہیں ترکے نل کہ کیا گی نگر پھرت جے پائیے جوگ آننگے جڑے ترے پھرتے کہیں دے جننگیاں ہوں نالی جوگ میں ہندہ ہوئے پگتی ہندی ہوئے تے بان کا مرگ مقتصاب ہوگا پھرتے کہیں دے بنا دے جننے ہرنے انہوں نے پہلا مقتی ملنی چاہیے دی کیونکہ رہن دے ہی ننگے نے تے پھر جے کسے نے کہا کہ نہیں جی برم چریے راہ کے ویاں نہیں کرانا چاہیے دا برم چریے راہ کے پھر تے پھر مہارائی نے کہا بند رکھیے جے پائیے پائی جے برم چریے دنالی ملدہ ہوئے تے خسرے کے انہوں پرمگات پائی پھر کہیں دے بے خسرے پہلا ملنہ چاہیے دے اور پھر کئی تو ہی دے 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 کہ انہیں مونڈی مڈایا ہوں دے سیری منایا ہوں دے روڈہ بنیا ہوں دے ساتھ سنگے تھے اونا کیا کہ مونڈ مڈایا جے سد پائی جے سیر مناندے نال مکتی سدھی ملدی ہوئے تے پھر مکتی پیڈ نہ گئی پھر پیڈنوں ملے جنے ہر چھے مینے مندے تے جاندے ایس واتے سنتے جنوں یعنی کوئی بھی ویم جننوں لوکہ نے کیتا ہے پھر آہن میں گل کیتی سی گنگا نہ ہوں دی کو ماری گل نہیں جاندے ہو تسیر تہلے مانچے شردہ ہوئے جاؤ لیکن اوٹ سے بنا رہا سوچ گنگا دے کنارے بے کبیر نے کیا سی کہ جال کے منجن جے گت ہوئے جے جال دے نال گتی ملدی ہوئے مینڈک نت نت ناوے تے مینڈک جیڑا ہے وہ نت ننہیں دے ہی پانی چھے نت نت ناوے جیسے مینڈک تے سے اوے نار پھر پھر جونی آہ جیوے ڈڈو جڑا ہے مینڈک جڑا ہے وہ جونہ دے گرسیاں رہن دے ایسے درہ پر اوڈا حال ہوئے گا جیڑا یہ وشواش کردہ ہے جال کے منجن جے گت ہوئے نامن چلے تیر تھی من خوٹے تن چور ایک پاولت تھی ناتیاں دو پوچڑیا تور کوئی قصر ماں پرشان نہیں چھٹی اور روزے رکھنا ستگرو روزاجی پرمندر روزاز اچھائیں اپنی پوگ سے رکھ دور روزے رکھن دا مطلب یہ ہے کہ تنو عادت پیجے کہ کسی چیز دا بھی تیاغ کرنا ہے تُس ہی کر سکو جی مینہ تُس ہی کر سک دیو کھان دا تے پھر تُس ہی برائی دا بھی تیاغ کر سک دیو برا سوچندہ کر سک دیو کسی دا کسی دیو گلتیاں بھی کھندی سائقہ سے برا جو دیکھن میں چلے برا نہ ملیا کوئے جو تن کھوجا اپنا مجھ سے برا نہ کوئے پھر تے پندائے تھے آکے ٹکے پھر اپنے آپ نوں سب تو جڑا ہے وہ سمجھ دا ہے کہ میرے تو اتے کوئی نہیں ہے میرے تو وڈا پاپی کوئی نہیں گناہ کر کوئی نہیں او ساسنگ داس ایک اندہ ہے رفضات جو ہے بیگمپورو پورا سکتا ہم دکھن دوگر دوئے پیشنے بسے تنٹھاؤں کیونکہ حج کرنا ایوی دسے آگیا ہے کہ زندگی چھکواری حجتے جانا اے پانچی چیزیں جان جنیاں دسیں آگئی جانے اور اوہی گل سنوہ کیا ہے کہ جڑا بیگمپور ہے وہ پورا سکتا ہم ہے بیگمپورکڑا ہے جیتے دویش پاوش نہیں ہے جیتے کوئی اہوجہ ویر ورود نہیں جیتے سارے ملجل کے ریندے نے بسر گئی سبتات پرائی جبتے ساد سنگت مپائی ناکو ویری نائے بگانا سگل سنگھ ہم کو بنائی جیتے ایسا پاو دے نال اور داس بینتی کرے گا کہ جنہیں کانشی ٹی وی دے درشک نے اپنے اپنے جیون دچ لیو سکھیا جتوں بھی مل دیے چنگی اوسانوں پر آپت کر لنی چاہیے دیے کیونکہ ایسی ایسی جے کسے نال ہاتھ ملانا ہوئے نا کہ انجنی ملا سکدے مٹھی باندگار کے نہیں ملا سکدے ہاتھ تاں ہی ملے گا جو ہاتھ کھولنا گے اس وقت دل وڈا کرن دی لوڑا ساری دنیا تو اڈی ہے ساری دنیا تو اڈی نال آجے گی دل وڈا کرو سب نو اپنا ہو کسے دی بھی ایسی مان نہیں کرنا کسے دی نندہ چگلی نہیں کرنی لینا دینا کیے آج کل تے اپنے ٹبر ہی سامل لیے تے اوہی بڑی وڈیگ نیمت ہے سو داس آپ سارے ہواستے ارداس کردہ ہے کہ جو اسلام دوی دس سے آگیا ہے جو امرت بانی ویچے دس ہاں گروہ دے دس سے ہے جو ماتمہ بھجی نے جیسس کرائیس نے وہ ایک ایسا ہے کہ جس طرح ایک دادی تے پوتی دا بہت پیار سی اور دادی تے انتم سمیں جو آیا وہ اپنی پوتی نو کہیں دیے بھی بیٹا میں تیرے واسطے ایک گفٹ چھڑے کے جاوانگی بہت وزی آجتوں دی گالا ہے یورپ دی اور جو دادی نے سریر چھڑیا سسکار وغیرہ انہ کیتا بریل کیتا تے پوتی نو یاد آیا کہ دادی نے میرے لی گفٹ چھڑنا سی وہ دادی دے بیڈروم چھ گئی تی اوہ تے لال کپڑے نل لویٹے آیا ایک بہت سونا گفٹ پی آسی پوتی خوش ہو گئی کیونکہ دادی نو بڑا پیار کر دی سی دادی نو بہت پیار کر دی سی انہیں بڑے پیار نالا رامنا بے کے تے وہ کھول لیا گفٹ جب وہ گفٹ کھول لیا تے کھول دی گئی تے اکھیر تے اوہ دے وچوں میں ایک کالا بیج نکلے چھوٹا جا سیڈ پوتی پہ لیا تے حران ہو گی کہ میں سوچ دی سی دادی میرے لی کوئی ڈائیمنڈ کوئی سونا چھڑے گی لیکن ہے تے ایک سیڈ ہی ہے پیڑ صرف بیج آگا حران ہو گی پر وہ مانچے سوچنے ہوں درکارنا نہیں انہیں کاردے پیچھے گارڈن تے گئی تے ایک گملا پرانا جا پیا سی سیال دی مٹی بھی ہو چھو پہی تھی انہیں وہ بیج نو دے وچے بیج دیتا اور جوں بیج دیتا پانی پونی دن دی رہی تھوڑے دو تین ہفتے آم بعد ایک پودہ وڑ دے چھو گیا وہ پانی پھر دن دی رہی پھر ہوتے پودہ بڑا ہو گیا اور انہوں پھول لگ گیا بڑا سونا بڑا سونا لگ گیا وہ پھر سمجھائی بھی میرے دادی نے منہوں گفتے تھے تیبی یہ بہت سونا ہے خوبصورت پھول لائے لیکن جہاں ستمبر اکتو بردہ مینا آیا تو پھول کملا آ گیا پودہ مر گیا انہیں گملے چکڑ کے جیو ہی پودہ سٹے آ وہ پھولو ہی کملایا پیاس ہی نال اس پھول دے وچوں بہت سارے بیج کالے رنگ دے نکلے جی ہو جا وہ ایک بیج تھی تا دونوں سمجھائی کہ میری دادی نے منہوں کی گفت دیتا ہے ایک بیج تھی ایک بیج توں انہیکہ بیج ہو گئے ساتھ سنگت ساتھے گروہ نے ساتھے جو گفت دیتے ہیں یہ بانیاں ہن یہ وید شاشتر نے انہیں یہ سکھیامہ نے ایک بیج دیتا ہے اس بیج توں تسی انہیکہ ہو سکتے اپنے جیون نو سبلہ کر سکتے اس بیج نو وداو اور بیج کی ہے مٹھت نیمی نان کا گرچنگی ہے تت ایک حری نو جانو ایک دی پوجا کریے ایک نو جانو ایک نو منو ایک ہو جاؤ تے سارے ایک ہو جاؤ کانشی ٹی وی تے دا اے سیوہ دا سمجھے گا کہ ساڑے وچے ایک تا آجے تائیم اے تے سیوہ کرندہ پھال سمجھے گا منو اے سوائے دے وچے ایک تا آجے اسی وکھو اکھنا ہو یہ لتاں کھچنیاں تے ٹوٹل باندھ کرو کیونکہ پھر اے نہ ہو ہے کہ رابس آئی کے چلے ساڑے اے سواہ تے لتاں کھچنیاں باندھ کرو جے کسے دا ساتھ نہیں دے سکتے تے پھر ورود بھی نہ کرو آو آج جے بڑی خوشی دی گل ہے کہ دو سمجھتر جڑے سارے پریزنٹر نے اوہی آج ٹونی جی نو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے دادا میر کرے سارے سیوہ کر دے رہے ہیں اور داس پاسوں کوئی گلتی پلچوکوگی ہوئے اوہ مولان جی آج نہیں آئے تو میں آپی تو آجی سیوہ چھا جری پر ہیے ساہ سنگتے سکھیاوانوں اسی پامیر قرآن پاک دیا ہوں گیتہ دیا ہوں رمائن دیا ہوں شریگورگن صاحب دیا ہوں عمرت بانی دیا ہوں بائبل دیا ہوں ماتمہ بود دیا ہوں اسی ہونا تے عمل کر کے اپنے جیون نو صدہ لی سکھین تے عمرت میں تے بیگم پر وچے واسا سڑا ہو سکدہ ہے اگلے ہفتے پھر آپ درشن کرانگے کوئی گلتی پلچوکوگی ہوئے تے داس شما چوندہ ہے ساری سنگتہ واسطے سکھ مانگ دے ہوئے آپ جی واسطے تندرستی مانگ دے ہوئے جیگورگ دیو تنگورگ دیو اپنا خیال رکھو کرونا یہ گیا نہیں انڈیا چی پھون کر کے سارے ان کو وہ چیتن رو انگل ہی نہیں کرنی جیگورگ دیو تنگورگ دیو